اسلام علیکم کیا حل چانے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب اپنے گھر میں کوئی شہر آباد رہیں صحت اور تندرستی والی زندگی کے ساتھ آمین سمہ آمین جی جناب آج میری ویڈیو کا آغاز کریں میری دوست اور وہ بتائیں گی کہ ہم کہاں گئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کیا کیا ہم نے ہاں جی اسلام علیکم ہم لوگ آگئے ہیں پارک میں یہاں زبردست قسم کا دیسی ملا ہو رہا ہے ابھی ہم آپ کو وہاں جا کے دکھاتے ہیں کہ کون کون سے سٹال ہیں چلیے جی تو چلے لیٹس کو پارک پہلے 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 پارکنگ دیکھ لیں پہلے پارکنگ دیکھ لیں اور آگے اور آگے لینے تو زیادہ اچھا ہے میرے پاس تو ہینڈی کے پیئے نا اس طرف کو لگے میں شہر سٹال ہے اس سے ویدر بھی اچھے ہے timelines ہو گئے ہے شکر میں سوتے رہے ہیں جی اس نے انکل کیجئے وہ ہے ہینڈی کے پر آگا گیا سنو کہاں کون ہوا جہے جہو ہے تو جو اب ہم آ گئے ہیں پارک میں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں اور یہاں پر دوپہر کا وقت ہے ساڑھے بارہ بجے کا وقت تو ہم تو آ گئے تھے لیکن کافی سارے لوگ ابھی آئے نہیں تھے اور اتنا زیادہ رش نہیں تھا اس وقت نہ کیونکہ لوگ سنڈے کا دن تھا لوگ دیر سے سوکے اٹھتے ہیں پھر ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد ہی نکلتے ہیں لیکن ہم دونوں کی عدد ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں تو اس لیے ہم آ گئے تھے اور میں فرس ٹائم اس پارک میں آئی ہوں اور میلے میں بھی میں کئی سالوں کے بعد آئی ہوں فیسے میں جاتی نہیں ہوں لیکن ہماری بھاوی نے اسٹرول لگایا تھا تو ہم نے کہا چلو جا کے ذرا ان کو بھی ہم فکریں کہ بھئی ہم آئے ہیں انکریج کرنے کے لیے کہ اللہ کرے کہ ان کے جتنے بھی ڈریس تھے وہ سارے سیل ہو جائیں اور یہ دیکھیں آپ جیسا کہ خواتین یہاں پر ہیں اور اسٹرول لگا کے بیٹھی میں ہیں اور یہ جناب کھانے پینے کی چیزیں ہیں کچھ کوکیز وغیرہ ہیں یہ دیکھیں کچھ سینڈوچیز وغیرہ ہیں گلگپے ہیں تو یہاں پر گلگپے کا جو گانا ہے گلگپے والا وہ لگاوا تھا اور میوزک کافی تیز تھا تو اس لیے مجھے وائس سور کرنا پڑھ رہا ہے ہمیں کپی رائٹ کی وجہ سے میوزک الاؤ نہیں ہے اور یہ دیکھیں چھوٹا سا رکشہ نظر آ رہا ہے بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے انہوں نے یہ اور یہ پورا پورشن کھانے پینے کی چیزوں کا ہے اور ہم جا رہے ہیں بابی کی طرف کے دیکھیں انہوں نے کہاں اسٹرول لگایا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری خواتین ہیں جنہوں نے اسٹرول لگایا ہے تو مرد حضرات آپ کو زیادہ نہیں دکھ رہے ہوں گے اور جناب ہم پہنچ گئے بابی کے اسٹرول پر اب ہم مل رہے ہیں اور یہ جناب پاکستان سے بھی آئی ہے تو پرس ٹائم مل رہی ہیں اس لیے اتنی جوش و خروش سے اور یہ محترمہ آ چکی تھی ایک ہفتہ پہلے ہی یہ بھی پاکستان سے ہو کے آئی ہیں اس لیے آپ لوگوں کو اتنی فریش فریش دکھ رہی ہیں اور یہ ہیں بابی کے کپڑوں کا اسٹرول اور بہت اچھے کپڑے تھے اور برینڈٹ تھے یہ تو خیر کسی اور کا تھا یہ برینڈٹ نہیں تھے لیکن بابی نے برینڈٹ کپڑے لگائے ہوئے تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے ان کے اور میں وہی ان کی پرائس چیک کر رہی ہوں کہ کتنے کتنے کے ہیں تو میرا تو خیر باجی نے ابھی سوٹکیس بھیجا ہے مجھے تو خیر لینا نہیں تھا اور میری دوست ہینا بھی ابھی پاکستان سے ہو کے آئی ہے ابھی چار دن ہی ہوئے اس کے آئے تو اس نے بھی نہیں لینا تھا بس ہم لوگ بھابی کی حوصلہ حفظائی کے لیے ہم لوگ چلے گئے تھے اور ہم جیسے ہی پہنچوں نے وہی کہا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے ضرور آگی تو ایک مان ہوتا ہے دوستی کا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ ہماری دوست تو ضرور رہیں گی تو ہم رکھ پہنچیں اور یہ دیکھیں بچے بھی کھیل رہے ہیں آپ پر رائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہ برابر میں ہی جیلری کے انہوں نے سٹال لگائے تھا اچھی لگی تھی جیلری لیکن میں آپ سے اپنی جیلری شیئر کروں گی کیوں کہ مجھے تو جیلری کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اتنی رکھی ہوئی ہے کہ میں ابھی تک پہنی بھی نہیں ہے تو وہ ہی باجی کہتے ہیں کہ تمہیں بھیجتے ہیں میں نے کہا باجی کیا کریں کہ کہ کہاں کہاں لات کے جائیں اور یہ دیکھیں یہ اندر کینٹین کی بنی ہے کیفیٹیریہ سے وہاں پر بھی اسٹال لگا کر کچھ چیزیں وہ سیل کر رہی ہیں کھانے پینے کی تو بس میں وہ ہی نا یوں گھومتے پھر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جنا غرارہ پین کے یہ سیل کر رہی ہیں اپنی کیزیں اور یہاں ہمیں خسے نظر آ گئے تھے تو ہم لوگ رو کہتے ہیں اسٹال پہ اور اچھے لگ رہے تھے خسے بھی اور یہ دیکھیں کلر فل سے ریڈ کلر کے گولڈن کلر کے بائٹ والے تو یہ دیکھیں فر والے تو اللہ کریں جس جس نے بھی اسٹال لگایا تھا انہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محنت کا رنگ دے اور ان کی کافی سارے چیزیں جو ہیں وہ سیل ہوئی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کپڑوں کا اسٹال ہے ہم لوگ وہی دیکھ رہے تھے اچھے لگ رہے تھے یہ کپڑے اب پتہ نہیں ویڈیو میں اپنوں کو کیسے لگیں لیکن ریل میں اچھے تھے یہ بھی اور یہ پشمینہ لگائی میں تھی انہوں نے اور یہ سوچ دیکھیں یہ بھی پائٹی ویڈ تھا ہم دونوں چیک کر رہے تھے کہ کپڑا ہے کیا وہ کہہ رہی تھی کہ شفوں نے اب میں کہی تھی کہ مجھے جو لگ رہی ہے نیٹ لگ رہی ہے ہم دونوں پکڑ پکڑ کے اس طرح سے تپ سارا کر رہے تھے سوٹ کے اوپر اور یہ دیشن پارک کتنا بڑا ہے یہاں پر لیگ پی تھی بڑی اچھی لگ رہی تھی وہاں پر ڈگ پی تھی جو میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی اور یہ انہوں نے کچھ پینٹنگ لکھئے تھی لیکن ہمیں کوئی انٹرس نیتے ہیں کم رکے نہیں در اور ہم یہاں چلے گئے تھے ان کے پاس بھی کافی برینڈڈ کپڑے تھے اور جیلری بھی انہوں نے لگا رکھی تھی جیلری بھی ان کے اچھی لگ رہی ہے اور ریزنیبل پرائز میں تھی کوئی زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں تھی تو جب ہمارے یہاں پر اس طرح سے میلے بغیرہ لگتے ہیں تو پھرنا میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان سے کون مانگوائی یہ ہی سہی لے لیتے ہیں کافی سارے لوگوں کا یہی نظریہ ہے اور ان کے پاس یہ برینڈڈ کپڑے تھے یہ ڈاڈ کے تھے کھڑی کے تھے بین سعید ہیں ان کے تھے تو کافی سارے ان کے پاس اس طرح کے برینڈڈ تھے تو وہ یہی کہنی تھی کہ میں نے سیل پر لگائے ہوئے ہیں اور ان کے پاس میک اپ کا سامان بھی تھا اور جیلری بھی تھی جیلری بھی تھی جیسا کہ آپ کو جی ڈاڈ کا بھی دکھ رہا ہوگا تو اچھے کپڑے تھے یہاں پر بھی اور آج بیدر بھی بڑا اچھا تھا نہ گرمی تھی نہ سردی تھی بڑا خوبصوات اور دھوٹ نکلی ہوئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے کوئی جیکٹس بغیرہ نہیں پہنی ہوئی اور کھانے پینے پر کافی زور تھا لوگوں کا اور یہ بچوں کے کلاؤس بغیرہ تنگے ہوئے تھے اور یہ بیٹ شیٹ رکھیں ہوئے تھیں جس کے لئے ہم رک گئے تھے اور یہ مجھے نہ کہیں تھی کہ اچھا پاکستان میں بہت چلنے ٹٹ پٹیاں جو پہلے بچوں کو وہ دیا جاتا تھا پٹ 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 کرتی تھے تو وہ اسی پر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خاتون بتائیں تھی کہ اس سے بی بی پرس بھی آگئے ہیں اور یہ دیکھیں گل احمد کے بیٹ شیٹ رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پر یہ ہر سائز میں آویلیبل تھی یہ دیکھیں یہ پرس دکھانیاں میں پٹ پٹیاں والے اور یہ جو ہے گل احمد کی بیٹ شیٹ تھی کینگ کوئین پول ہر سائز میں تو جیسا چاپو پتہ ہے کہ باجی مجھے بھیجتی رہتی ہیں تو میں ان کو ہی کہی تھی میں نے کہا میرے پاس آوریڈ ہی کہنے کی ایک تو لینے میں نے کہا نہیں میرے پاس آوریڈ ہی رکھی ہوئی ہیں ہم تو بس ایسے ہی آگئے ہیں دیکھتے دکھاتے تو وہ یہ پرنٹ دکھائیں تھی میں نے کہا میرے بچے سیچ کے نہیں ہے کہ ان کو یہ کریکٹر والے یا اسٹاں کے کارٹون والی بیٹ شیٹ چاہیے ہوں ماشاءاللہ میرے بچے جوان ہیں اور اب وہ یہ چیزیں یہ اسٹاں کی بیٹ شیٹ پسند نہیں کرتے نہ وہ بڑے بڑے پھوڑوں والی اور یہ دیکھیں یہ محترمہ رکھ نہیں ہے یہاں پر ان کو نماز کے لیے دوبتہ چاہیے تھا تو وہ دیکھ رہی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے نماز کے لیے لگ رہا ہے گھر میں سیکھیں اور وہ لگائے میں ہیں اور بچوں کی اب آیا بھی تھی تو یہ چھوٹی بچوں کی اب آیا ہے یہ بھی چھوٹی بچوں کی ہی کپڑے تھے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور میں بس گھومتے پھر رہے ہیں اور ادھر ادھر اور جناب یہ آگے ہیں یہ ٹوپیوں کا اسٹرول تو ہم لوگ مزاک کر رہے تھے آپس میں ہم نے کہا یہ صحیح ہے کہ دنیا کو ٹوپی پینا رہی ہیں یہ اور یہ دیکھیں یہ ٹریڈیشنل جیوری بھی دکھری ہوگی آپ کو تو ایسی ہی میرے پاس بھی بینگلز ہیں وہ میں دکھاؤں گی جیوری کا میں آپ کو اپنے کلیکشن دکھاؤں گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں اور یہ دیکھیں جھوم کے وغیرہ اور یہ بھی ٹوپی ہے ابھی سردھی آنے والی ہیں تو بچوں کیلئے اور یہ شالز کا اسٹرول لگا ہے یہ ساری شال رکھی ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں اور یہ پیچھ ہے جناب آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسٹرول یہ چائے کا تھا کشمیری چائے کا تھا اور منگو شیک وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں سموسے رول وغیرہ اس طرح کی حلوہ اور رول پراتھا تو جناب اب ہم لوگ جا رہے ہیں لیک کی طرف کیونکہ ہمارا ہوگا ہے کام پورا یہ دیکھیں ہم لوگ نکل رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں تو ہم لوگ وہی بات کر رہے تھے آپس میں کہ اب لوگ آنا شروع ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ دوپیر کے ڈیڑھ بچ چکے تھے اور میرے بچوں نے جاپ سے آنا تھا واپس میں ہزبینڈ نے آنا تھا تو مجھے ان کو ناشتہ وغیرہ دینا تھا اور گھر جا کے کھانا بھی بنانا تھا تو یہ دیکھیں چلتے کھلتے ہم نے سوچا کہ ذرا لیک کا بھی نظارہ کر دیا جائے اور ہم لوگ لیک کی طرف مول گئے تھے اور یہاں پر یہ دیکھیں حضر یہاں پر بوٹ چل رہی ہو تو اور زیادہ اچھی لگے لیکن بوٹ شاید نہیں چلتی ہے یہاں پر صرف یہی اسی طرح سے بس ڈیک بنا ہوئے اور اسی طرح سے برچوڑے پارٹی وغیرہ بھی یہاں پر کرتے ہیں بربی کیوں کرتے ہیں کہ get together one dish party ہو گئی جیسے لیڈیز کی اور دیکھیں کتنا خوبصورت ویدر ہوا ہے اور ایک گراؤن میں بچے باسکٹ بال فٹ بال کھیل رہے تھے ایک گراؤن میں بچوں کے رائٹس لگی میں تھی اور یہ دیکھیں انکل جی کو دھر سے تھیر لے کے آئے ہیں اور یہاں پر آرام کر رہے ہیں اور نظارے کر رہے ہیں لے کے اور یہ دیکھیں بتاک بیگم کو یہ دیکھیں آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں پانی کے اندر سوئیم کر تیری اور کچھ یہاں آرام کر رہی ہیں جو سوئیم کر کر کے تھٹ چکی ہیں وہ یہاں کے بیٹھ گئی ہیں چھاؤ میں یہ ڈیک بڑا خوبصت لگ رہا تھا ہاں آپ کتنے پر آرام دکھا رہے ہیں سیل فیائیں لے لے کے کچھیں مجھے میرے بچوں نے سرپریز دیا اور وہ میں اپنے کے ساتھ شیئر کروں گا میرے بچوں نے مجھے کیا دیا ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کوئی ہی شیئر کروں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا یہ سما کتنے پیاری دھوکنے کے لیے بھی یہ تھندک بھی نہیں ہے بلکل اور لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں انچوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ میٹھے آپ کو یہ ڈکس دکھ رہی ہوں گی اچھلتی کوٹتے ہوئے اور یہ دیکھیں اس طرح سوگی یہ دیکھیں آپ نے کتنا خوبصورت پار کے یہ تو جی بس اب ہم لوگوں نے انجوائے کر لی اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف یہ دیکھیں ایک فیملی یہاں پر برٹھوڈے پارٹی کر رہی ہے کسی بچے کی اور ایک فیملی یہاں کر رہی ہے اپنے بچوں کی برٹھوڈے اور یہ دیکھیں بلونز تک لگائے ہیں ان لوگوں نے تو اپنا پورا کھانے پینے کا سامان دیکھا ہے اور یہ پر ہی برٹھوڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی ہم لوگوں نے کتنا انجوائے کیا کتنا مزا ہے ہم لوگوں دیکھنے میں اتنا وہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم جاتے ہیں تو زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اب ہم لوگ گھر کی طرف نکل چکے ہیں اور یہ راستہ مجھے بہت پسند ہے دونوں طرف آپ کو درخت نظر آئیں گے اور لیک نظر آئیں گی گھروں کے بیچ میں جو کہ میں آپ کو اپی آگے چل کے دکھاتی ہوں تو بس ہم باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور انجوائے بھی کر رہے تھے اپنے سفر کو اسے بھی جلدی تھی اور مجھے بھی تھی گھر پہنچنے کی کیونکہ گھر جا کے کھانت تیار کرنا تھا اور یہ سنڈے کا دن ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت راستہ ہے اور کتنے خوبصورت دھوک نکلی ہے یہ بڑا پیارا ویدر ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بس ہمارے گھر سے چند منٹ کے ہی ڈرائیف پر اور یہ نیبر ہوت کو یہ بہت پسند ہے کیونکہ لیک کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ کو لیک نظر آ رہے ہوں گی ہر ایک گلی کو چھوڑ کے نا اور ڈیک بنے میں بڑا اچھا خوبصورت نیبر ہو رہی ہے تو چلیں اس طرح سے ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو میری ویڈیو ملیں گی جو کہ اچھی ہوں گی اور میں اپنی ایک ویڈیو شیئر کروں گی جس میں میں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بہت اچھی اچھی ریسیپی دوں گی اور ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف آپ لوگ بھی انجوائے کریں خوش رہیں خوش رہنے دیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں جن لوگوں نے مجھے پچھتی ویڈیو میں کمنٹس کی ان کا بہت بہت شکریہ اسی طرح مجھے پیار سے کمنٹس کرتے رہیں اور میں اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتی رہوں اور اسی طرح آپ مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میری فیملی کو نظر بس سے بچائے حاسدوں کے حسد سے شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھیں بلکہ ہم سب کو ہم سب کو جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان سب کے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھرم میں خوش و خورم عباد رکھیں حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھیں تو یہیں تک تھی میری ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آنگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ